اسلام علیکم میں زاہد علی ایک شخص تھا وہ منڈی میں اپنا گھوڑا بیجنے گیا اور سارا دن ہو گیا صبح سے لکے شام تک اس کا گھوڑا نہیں بکرا تھا وہ پریشان ہو گیا شام کے ٹیم ایک خریدار آیا اور اس نے بولا کہ آپ یہ گھوڑا کتنے بیج رہے ہو تو بیجنے والے شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے پانچ ہزار کا میں دو ہزار میں بیج رہا ہوں تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ آپ جو پانچ ہزار کا گھوڑا دو ہزار میں کیوں بیج رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں صبح سے کھڑا ہوں گھوڑا نہیں بکرا ہے اگر گھوڑا نہیں بکا تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی تو وہ شخص حیران ہو گیا اس شخص کو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا میں آپ سے پانچ ہزار ملوں گا تو بیجنے والے شخص نے پوچھا کھریدار تھے کہ میں آپ کو یہ گھوڑا دو ہزار میں دے رہا ہوں آپ پانچ ہزار میں کیوں لے رہے ہو تو اس شخص نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں کہ اس شخص نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ کسی کا سودا خریدو کسی کی مجبوری نہیں خریدو تو میں آپ کا سودا خرید رہا ہوں جتنے کی چیز ہے میں آپ سے اتنے ملے رہا ہوں پانچ ہزار میں تو دوستو جو ہمارے یہاں دوستیں یہاں ہمارے جو سسٹم یہاں پہ ہو رہا ہے لوگ سود پہ سود لے رہے ہیں زیادہ منعفہ لے رہے ہیں تو اس چیز سے آپ گریز کریں اور اچھے کام کریں اور لوگوں کے کام آئیں تینک یو